رامنگر پلیس کو ایک بڑی کامجابی ہاتھ لگی ہے سلیوٹ کرنا ہوگا سڈی پیو رامنگر بشال مناس کو سلیوٹ کرنا ہوگا سہ اچو رامنگر سون سنگھ سلاتھیا کو جس طریقے سے ہم بات کریں رامنگر کی تو رامنگر میں لگاتار چوری کے معاملے سامنے آ رہے تھے ہم بات کریں پرس چوری کی جان اور کئی طریقے کے معاملے اس طریقے کے پیش آ رہے تھے لیکن اسی طریقے کا ایک معاملہ 25 اگست کو پلیس کے نوٹیس میں آتا ہے اور پلیس اس کے اوپر رامنگر پلیس اس کے اوپر لگاتار جو اپنا کام کرتی ہے لیکن آج پلیس کے خاتھ جو ایک بہت بڑا شاتیر چور پلیس کے خاتھ لگا ہے جلا رامنگر کا رہنے والا تھا اور رامنگر کے بولے والے لوگوں کو اپنا شکار بناتا تھا اپنا نشانہ بناتا تھا اس کو پلیس رامنگر پلیس نے درد بوجھ لیا ہے اس سمی کی بڑی خبر اور سلیوٹ کرنا ہوگا رامنگر پلیس کو جس طریقے سے میں نے پہلے کہا کہ ایس ڈی پیو بشال مناس کو سلیوٹ کرنا ہوگا ایسا سرہنے کارے کرنے کے لیے جس طریقے سے پچھلے دنوں ایک لوگوں میں بہت ہی خوف جو ہے وہ پیدا ہو گیا تھا کہ رامنگر کی جو مین سیٹی ہے مین بجار ہے وہاں پر ہی لوگ سرکشی نہیں تھے ان کو لگاتار جو ہے چوری کے معاملے جو ہے وہ سامنے آ رہے تھے لگاتار جو چپٹی کے معاملے وہ سامنے آ رہے تھے لگاتار چوریوں کے معاملے جو ہے وہ سامنے آ رہے تھے اسی طریقے کا ایک معاملہ جو ہے تصیل رامنگر کے ایس بی ای ایٹی ایم میں پیش آتا ہے جس کی شکایت جو ہے رامنگر پلیس ٹیشن میں ہوتی ہے اس کے بعد پلیس اپنا کام کرتی ہے اور آج جو ہے ایک چور کو جو ہے پلیس نے گرفتار کیا جس کی جانکاری ایس ڈی پیو بشال مناس نے خود پریس بارتہ کر کے دی ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کی کیا تھا پورا معاملہ ایک لیڈیز جس کا نام ببلی دیوی جو کی تصیل رامنگر کے کوگر مڑ علاقے کے رہنے والی تھی اور وہ ٹھارہ اگست کو تصیل رامنگر میں جاتی ہے اور ایس بی ای ای کا ایٹی ایم میں اپنے پیسے جو ہے وہ نکلوانے کے لیے وہاں پر پہنچتی ہے لیکن وہاں پر ایک شاتیر چور جو ہے وہ پہلے ہی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے وہ اپنا شکار بنانے کے لیے جو ہے کسی کو اپنا شکار بنانے کے لیے پہلے ہی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ جیسے ہی وہ لیڈیز اس ایٹی ایم میں انٹرو ہوتی ہے تو وہ چور اس کو کہتا ہے کہ آپ کی میں ہیلپ جہاں پر کر دیتا ہوں آپ مجھے ایٹی ایم دیجئے میں آپ کو پیسے نلکوا کر دیتا ہوں تو وہ لیڈیز جو ہے اس کو ایٹی ایم دے دیتی ہے ایس بی ای ایم اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اس کو جو ہے دوسرا جی این کے بینک کا ایٹی ایم جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے وہ لیڈیز جو ہے وہ وہی ایٹی ایم لے کے جو ہے اپنے گھر چلے جاتی ہے جب اپنے گھر پہنچتی ہے اپنے پریوار کو دکھاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہ تو آپ کا ایٹی ایم نہیں ہے لیکن وہ اس کے فون میں جب میسیج دیکھتے ہیں اس کے گھر والے تو اس میں ایسے بیس ہزار پیہ جو بھی درا ہو گیا تھا تب تک تو اس کے بعد جو ہے پچیس تاریخ پچیس اگرست کو جو ہے وہ لیڈیز رامنگر پلیس ٹیشن ایسے جو سون سنگھ سلاتھیا کے پاس پہنچتی ہے اور ان کو جو ہے اپنا درد جو ہے اپنا دکھ جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وقت کرتی ہے ان کو بتاتی ہے کہ ایسے ایسے میرے ساتھ جو ہے ایک فراد ہو گیا ہے میرے جس کا میں شکار ہو گئی اور ایسے جو سون سنگھ جو ہے ترنت جو ہے اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اپنے جو ہے اس اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں میڈیا کے مادیم سے جو ہے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں اس ایٹی ایم سے جو ہے سی سی ٹی بھی کیمرہ کی فوٹے نکالی جاتی ہے اور وہاں پر اس چور کو دیکھا جاتا ہے کہ آخر کون تھا اور اس میڈیا کے مادیم سے بھی جے اپیل کی جاتی ہے کہ اس چور کو اگر کہیں کوئی دیکھتا ہے تو وہ پلیس کے احساس مفر کرے لیکن وہ چور جو ہے وہ جلہ رامبن کا رہنے والا تھا جس کا نام میں نے پہلے بتایا کہ مرتاز احمد اس چور کا نام تھا اور وہ وہاں سے اسی ایٹی ایم سے اس لیڈیس سے جب وہ ایٹی ایم لیتا ہے جب وہ لیڈیس باپیس چلی آتی ہے تو اسی ایٹی ایم سے جو ہے اس لیڈیس کے ایٹی ایم سے دس ہزار پیہ جو ہے وہ نکال لیتا ہے اس کے بعد وہ ادھونپور جا کے جو ہے دس ہزار اور نکالتا ہے لیکن جب پلیس جو ہے اس کی تلاش میں تھی پلیس جو ہے لگاتار اس اس بیقتی کی اس چور کی جو ہے تلاش کر رہی تھی کہ آخر وہ کس طریقے سے مل سکے تو پلیس نے جو ہے جگہ جگہ پر تلاشی بیان چلایا تھا تلاش اس چور کی تلاش میں تھی تو اور ایسے جو سون سنکھ نے جو ہے اپنے جو پلیس کرمی ہیں ان کو سیول ڈریس میں بھی جو ہے سیٹی رامنگر کہ جو سیٹی ہے وہاں پر شور دیا گیا ہے کہ آخر وہ چور جہاں پر آتا ہے تو اس کی تلاش جو ہے وہ کی جائے تو اسی طریقے کا آج پھر وہ چور جو ہے جلہ رامنگر کا رہنے والا وہ آج پھر رامنگر میں آتا ہے کہ کوئی اس کا شکار اور بنے اور بھائیں اسی ایٹی ایم میں سیول ڈریس میں جو پلیس کرمی تھے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس کو وہاں پر جو ہے پکڑا جاتا ہے اس کے ابھی پورستاش کی جاری ہے کہ عبی تک کتنی چوریاں اس نے رامبن میں کی ہیں کتنی چوریاں اس نے رامنگر میں کی ہیں رامنگر کے لوگوں کو جس طریقے سے رامنگر کی بات کریں تو رامنگر کے لوگ جو ہیں کافی بولے والے لوگ ہیں گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں تو ان کو جو ہے کس طریقے کے جے چور جو ہے اپنا نشانہ بناتے ہیں تو میری سوی لوگوں سے جے اپیل رہے گی کہ کوئی بھی بیگتی جو ہے اپنا ایٹی ایم ہو جہاں کوئی اپنا سمان ہو وہ کسی کو نہ دے ایسے ایسے اگیانت لوگوں کو جو ہے وہ اپنا سمان نہ دے کہ وہ بھی ایسے چوری کا شکار ہو تو لگاتار جس طریقے سے ہم رامنگر کی بات کریں تو رامنگر پلیس کی بات کریں تو رامنگر پلیس کو سلوٹ کرنا ہوگا اس طریقے کے معاملے جو ہے ان کو نمٹایا جا رہا ہے جب سے ایسے ڈی پیو بشال مناس نے پدوار سمالا ہے ایسے چو سون سنگھ سلاتھیا نے وہاں پر پدوار سمالا ہے تو لگاتار جو نشا تذکر ہیں جو چوری چور ہیں ان کے اوپر جو ہے لگام کسی جاری ہے تو اسی طریقے کا ایک معاملہ جو ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک چوری کا معاملہ جو ہے یہ پلیس نے سلجایا ہے رامنگر پلیس کو سلوٹ کرنا ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی رامنگر پلیس جو ہے اسی طریقے کا کارے جو ہے وہ کرتی رہے گی اور امید کرتے ہیں رامنگر پلیس جو ہے اسی طریقے کا انیائے جو ہے لوگوں کو دلاتی رہے گی شکریہ جڑے رہیں جمہو لداخ بیزن کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرامینٹ کو دیجئے